میرے محترم دوست افسرگو خواہشات کو کم کرو اور مقصد پہ چلو ہم مقصد سہٹ کے خواہشات پوری کرنے کے چکر میں ماں باپ کو چھوڑا دو مہینے کا بچہ نو مہینے کی حاملہ بی بی کو چھوڑ کے سو دیا چلا گیا اور موبائل کو پر دیکھ رہا ہے بچہ کیسا مجھے دکھاؤ تو اسی کیسا پیدا ہوا اس بچے کو اس وقت تیری ضرورت تھی آج کس کے پاس پیسہ ہے کہتاں بڑا خرش قسمت ہے آج کس کے پاس مال ہے فرما بردار جسے کولاد مل جائے نیک بیوی مل جائے اور وطن کی روزی مل جائے اس سے بڑا خرش نصیب ہوئی آج یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس نہیں حلال وطن کی روزی ہمارے پاس نہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضر بحلول دانہ رحمت اللہ علیہ سے ملے میں پیسے دنوں ان دونوں حضرات کی خبروں پہ حاضری دیکھے آیا حضر جنید بغدادی اور معروف گرخی اور سری سکتی رحمت اللہ علیہ یہ سری سکتی اور جنید بغدادی یہ خالب اپنا خالب بھان جائیں ان کے پیر معروف کے خیر رحمت اللہ علیہ اور سامنے بحلول دانہ ایک ساتھے سے کمرے ایک اندر ایک کبر بڑی ساتھے سے اور پہلیک ہے حضرت بحلول دانہ تو ان کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں فرمائے پوچھئے السلام علیکم وآلیکم سلام کون ہو یہ وقت کا ولی ہے بہت بڑا خطیب ہے اور اتنا بڑا بعض ہے کہ جب یہ بیان کرتا ہے لوگوں کے دلوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے اب اچھا ہوا ہی ہے کہ تیری گفتگو سے دنیا متاثر ہوتی ہے کہ تیرے سے ایک بات پوچھو گا کہ تیرے بتا کہ تیرے کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے اب میں جہاں مجھے خطیب پاکستان پیرے طریقہ ترہبر شریعت آپ لوگ کہتے ہو اگر ہوں نہیں تو اگر آپ میرے سے آ کے سوال کرو مولی صاحب آپ کو روٹی کھانے کے داب مت ہے بتاؤں میں آپ کو سبحانہ اللہ لپڑ کے دعا دوں گا میں چار گازی میں دوں گا میں کوئی لے آرے تو میرے سب مضاق کر رہے وقت کے جنرے سے کہہ رہے ہیں بے لوگ تجھے کھانے کھانے کا طریقہ آتا ہے میں نے کہا جی آتا ہے کیسے ہاتھ دھونا سنت کے مطابق ٹانگ بشا کر ٹانگ اٹھا کے بیٹھنا اور اس طریقے سے تین اگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا بسم اللہ پڑ کے کھانا درمیان میں پہلے پانی پیل بعد میں نا پینا اپنے آگے سے کھانا اگر ساتھ کوئی کھائے تو اس کا خیال کرنا کھانے کے بعد دعا پڑنا اللہ کا شکر بھوک سھوڑ کے کھانا کھانا آپ نے پر لٹھ اٹھایا اور صافہ جھاڑا کندے پہ ڈالا چلنا شروع کر دیا فرمایا جیسے کھانا کھانا طریقہ نہیں آتا وہ امت کی صلاح کہاں سے کرے گا چلے ہاں سے پا جنہیں پیچھے پیچھے بہلو ہولا گیا آگے آتا ہے حضرت 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 ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے مجھے بتاؤ تو اسے ہی کھانا کھانے کہا بھائی جو یہ تنہیں ساری چیزیں بتلائیں یہ تو آداب ہیں سنتیں ہیں طریقہ کیا کھانا کھانے انہیں کہا آپ بتاؤ فرمایا کھانا دستر خان پر آ جائے جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ حلال کے پیسو کا ہے اس وقت تبلگ متوڑنے کی اجازت نہیں ہے ہر بندہ مفتی ہے موبائل کو پر کمنٹس کے دیکھ لو کوئی سیکھنے کے لیے کوئی سمجھنے کے لیے تیاری کوئی لیے ہر بندہ کہتا ہے یہ سب کچھ امیاد تک آٹھ دن کے بعد آٹھ دن تک مسلسل مولی صاحب پونے گھنٹے کی تیاری کرتے ہیں کہ میں عوام الناس کو اللہ کے نبی کی صیرت سے نئی سے نئی بات دوں لیکن کس کو سننے کی توفیق نہیں ٹماتر بیچنے کے لیے اس دھوک کے اندر کونے میں کھڑا ہے کولا گھنٹہ بیچنے کے لیے کھڑا ہے پانچ منٹ بغیر پنکھے کے بغیر بجلی کے مسلسل میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ کالتا ہے کیسے مطبوط ہوگا ہے اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان اور مبارک ہمارے سے نراض ہوگے گا کہ راضی ہوگے میں نہیں پتہ جس طرح ہم نے گزارہ لگتا ہے نراض ہوگے گا ایک آدمی حج کر کے آتا ہے کہ تیار تیرے پر حج کا اثر تو ختم ہی ہو گیا آتے ہیں تیرے وہ کام شروع کر دی جو نہیں کرنے چاہیے تھے تو کیا خیال ہے ہمارے پر رمضان اور مبارک کا اثر رہا مرسلیں ویران مرسلوں کے اندر خالی جگہ کوئی ہے دسترخان کی رون کے ویران ایک سال کے بعد سارے گھر والے کٹھیا بس کے اندر مل جائے کرتے تھے ختم قرآن کریم سنو ہر مسجد سے قرآن کی پڑھنے کے بعد آئے کرتی تھی ختم برکتِ رحمتوں کے دروازے ختم ہر چیز جہاں سے چلے تھے ہمیں یہاں کے کھڑے ہو گئے تو میرے محترم دوستر وزرگو خوڑا سا اپنا مخیال کر لیں بہت سوچ لیں ہم نے اسلام آباد کی حکومت کے بارے میں بہت سوچ لیں ہم نے ملک کے بارے میں اب اپنے بارے میں سوچ لیں میں ایک جگہ ایک جگہ ملی صاحب سے ملاقات ہوئی ایک اللہ والے سے فرمائے لئے کیا مصروفیت ہے آجی اللہ کا شکر ہے دن رات مصروفیت ہے مخلوقِ خدا کی حلمت کا کام ہو رہا ہے دو دو چار چار تین دن پانچ پچ بیان ہو رہے ہیں آپ فرمائے لئے کہ اللہ دو اور برکتہ فرمائے ملی صاحب اپنے لئے بھی کچھ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا جی کیا کر رہا ہوں کتنے نفیلوں کا احتمام کرتے روزانہ درو شریف کتنا پڑھتے ہو کلمہ قیبہ کا کتنا مرد کر لیتے ہو استغفار کرنی کرتے ہیں یہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں فرمائے پھر دنیا کی چھوڑا پھنی پھر بے دکھورت ہو لوگوں کو جنت پچھا رہے اور خود اپنی کمر تک تیار نہیں کی موسیقا